لا حدیث اللہ لا یا حدیث اللہ لا یا حدیث اللہ جس طرح سے آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور رہنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بستاقی کی قرآن پاک کو لے کر اور پورے امت مسلمہ کو لے کر اس نے کہا کہ سب کو قتل کرنا چاہیے لیکن آج تک وہ گھوم رہا ہے لیکن یہی پولیس ہم کو ہمارے اپنی آواز اٹھانے کے لیے جب ہمارا آئین جو ہم کو اس چیز کی زیادت دیتا ہے کہ آپ پروٹیش کر سکتے ہیں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم کو اس گیٹ پر روکا جا رہا ہے آپ نے صحیح کہا ان کو وپچھی ہونے کا مطلب مسلمانوں کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کو صرف اوٹ کی ضرورت ہے جیسے یو پی الیکشن ہے ابھی تک پورے الیکشن میں مسلمانوں کے مددوں کو جو شوکارٹ مسلم سیکولر پارٹی ہیں ہیں انہوں نے اب تک مسلمانوں کے مددوں کو کچھ بھی نہیں بولا صرف ان کو اوٹ کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے اچارے کہ مسلمانوں کا اوٹ آسانی سے مل جائے گا ایسا ہونے والا نہیں ہے چاہے وہ بی ایس پی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے وہ ایس پی ہو تمام جو شوکال سیکولر پارٹیاں اگر یہ اسی طریقے سے چپ اور خاموش نہیں تو آنے والا انتخاب یہ بتا دے گا آنے والا الیکشن یہ بتا دے گا کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے اور شوکال سیکولر پارٹیاں ہوتی کیا ہیں اور مسلمان جان چکا ہے ان کے ایک بھی مددے کو ابھی یہ وائلنس ہوتا ہے جو آپ نے کہا نا وائلنس ہوا ایک بھی آدمی نے مسلمانوں کے حق اور حقوق کی بات نہیں کی اور ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے باوجود سمام سیکولر پارٹیاں خاموش ہیں اور راہل گاندھی کیوں کرتے ہیں کیونکہ مہتمہ گاندھی پر جب انہوں نے ہیڈ سپیز دی برا بھلا کا اس پر بولتے ہیں لیکن ایک ریلیزن پر جب ٹارگیٹ کرتی ہے پوری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اس پر نہ راہل بول رہا ہے نہ اخلیج بول رہا ہے نہ بی ایس پی بول رہی ہے ایک سواجیت تمام پارٹیاں خاموش ہیں تو مسلمان اس مرتبہ 2022 کے لیکشن میں بتائے گا ضرور اس وائلنس کو روپنے کے ایک ہی ذریعہ ہے کہ 23 جنواری کے یہ پروگرام بلکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو تمام پارٹیاں دیس طرح سے بول رہی ہیں ان پر بھی لگام لگائے گا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے یہ گیاپن دیا ہے اترہ کھنڈ کے مخمانتری کے نام سمبودیت کہ جو دھرم سنسد ہوگا ہے اس پر اور جو آلیگر میں کوئی پرستاویت ہے اس کو کوئی انمت نہیں دی جائے تو گیاپن سمبودیت ہے جس کو اس کو ایتھا شکر نیمانسال کاروائی کے لیے بیجے بھیج دیا جائے گا سنسد کو روکا جائے گا آلیگر میں چکلی آزا ہے جی آلیگر میں ہی پرستاویت ہے اب اس پر اچھا دکاری جو بات کی جائے گی باقی یہ سمبودیت گیاپن ہے گیاپن جو ہے اترہ کھنڈ کے مخمانتری کو سمبودیت ہے تو یہ وہاں بھیج دیا جائے گا آزا کاروائی کے لیے آزا کاروائی کے لیے